زید پٹیل سے یہ سوال ہے اگر ہم کوئی دعا اللہ سے مانگتے ہیں بہت سال سے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے اس کی جو سوال ہے کہ کئی سال سے کوئی دعا کر رہا ہے اللہ سے کئی سال بعد بھی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس میں کیا وجہ ہے تو ہم یہ کہیں گے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ جو جانتا ہے وہ اچھا ہے ہمارے لئے تو وہ چیز جو چیز ایک انسان کئی سال سے مانگ رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم جائز اور حلال چیز مانگ رہے ہیں تو کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ دو تین بار مانگے پھر سے مت مانگنا جیسے انسانوں سے بھائی یہ دو تو بولے بار بار مانگ رہے اور پھر سے مت مانگنا کوئی کہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کبھی کبھار کوئی چیز کا وقت ہوتا ہے اور وہ وقت صحیح وقت ہوتا ہے اس چیز کے لئے اور یہ بھی نہیں بھولنا ہے کہ وہ اتنی دعائیں کی وہ ویسٹ نہیں ہوئی وہ جو دعائیں ہم نے کی اس کی وجہ سے کوئی پریشانی جو آنے والی تھی وہ رک گئی اور وہ ساری پریشانییں ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی انسان زندگی گزارتا ہے بہت پریشان گزار سکتا تھا اس پر پریشانیوں کا امبار آ سکتا تھا اس پر بہت ساری چیزیں آ سکتی تھی وہ اتنے سال کی اس کی دعاؤں کی وجہ سے وہ چیز جو وہ مانگ رہا تھا وہ تو نہیں ملا لیکن اتنی ساری پریشانیوں سے وہ بچاوا زندگی گزارا اس نے تو ہمیں وہ بہائنڈ سین والی سٹوری نہیں پتا ہے ایک سٹوری ہے جو ہمارے سامنے ہے دکھ رہی ہے لیکن ایک چیز ہے جو بہائنڈ سینز ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہمیں جو ہونے والی تھی لیکن نہیں ہوئی تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کرتے رہو دعا کوئی پرابلم نہیں کرتے رہو دعا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ پر بھروسہ لیکن رکھو عزاک اللہ خیر